جنت و دوزخ تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جامع القرآن حضرت سیدہ عثمان من افان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا اور قبر کو یاد کر کے قبر کا ذکر کر کے قبر کا تذکرہ سن کر ان کے خوف خدا کا عالم تو دیکھئے یہاں یہ وہی عثمانِ گری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا لقب ذن و رین ہے ان کے نکاہ میں رحمتِ قونین صاحبِ قعبہ قوسین ناناِ حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما کہ یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں تھی انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی اور ان سے معصوم پرشتے حیاء کرتے تھے اس کے باوجود قبر کی حولناکیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے خوفِ خدا عز و جللہ کے غلبے کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان لائے جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس میں جاؤں گا تو میں وہی راہ ہو جانا پسند کروں گا افسوس صد کرور افسوس ہمارے گروں پر گناہوں کی تہیں جم چکی ہیں حالانکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آئے گی آ کر رہے گی این ممکن ہے آج ہی آ جائے اور ہم قبر میں اتار دیے جائیں یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا ہے اور اندھیرہ کٹ کھاتا ہے اس کے باوجود قبر کی ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس رہی امیر المومنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا عز و جللہ سے لرزا و ترسا رہا کرتے تھے ایک بار غلبہ خوف کے وقت آپ نے تنکہ ہاتھ میں لے کر فرمایا کاش کاش میں یہ تنکہ ہوتا کبھی کہا کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا کبھی کہتے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا سبگم ختم ہو گیا ہوتا گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں ذرہ یا بطور تنکہ ہی میں وہاں پڑا ہوتا آہا سلبِ عیمہ کا خواب کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اے شیخ پورا میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں کاش ہمیں ہیں قبر کا احساس پہ نہ ہو جائے ایک کاش اس مات کا احساس پہ نہ ہو جائے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ افسوس صد کرو رکھ سوس ہم صدموں سے بھرپور موت کی تیاری سے یکسر غافل ہیں دنیا کی ہر وہ چیز جس سے زندگی میں آدمی کو محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد اس کی یاد ترپاتی ہے اور یہ صدمہ مردے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس جب کسی کا پھول جیسا اکلوتا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے اور اگر ساتھ ہی اس کا کاروبار وغیرہ بھی تباہ ہو جائے تو اس کے صدمے کا کیا علم ہوگا نیز اگر وہ افسر بھی ہو اور مسیبت بالا ہے مسیبت اس کا وہ عوضہ بھی جاتا رہے تو اس پر جو کچھ صدمے کے پہار ٹوٹیں گے اس کو وہی سمجھے گا اب چونکہ آدمی کے مر جانے کے باوجود اس کی اقل سلامت رہتی ہے لہذا اس کو والدین بیری بچوں بھائی بھینوں اور دوستوں کی فراق نیزگاری لباس بنگلہ مکان دکان فیکٹری اندہ پلن پنیچر کھیل کود کا سامان کانے پینے کی چیزوں کا زخیرہ خون پسینے کی کمائے عوضہ وغیرہ ہر ہر چیز کی جدائے کا صدمہ ہوتا ہے اور جو جتنا زیادہ راحتوں میں زندگی گزارتا ہے مرنے کے بعد ان آسائشوں کے چھوٹنے کا صدمہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا جس کے پاس مال اور دولت کم ہو اس کو اس کے چھوٹنے کا غم بھی کم ہوتا ہے اور جس کے پاس زیادہ ہو اس کو چھوٹنے کا غم بھی زیادہ شدت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں یہ انکشاف جان نکلتے ہی تدفین سے پہلے ہو جاتا ہے اور وہ فانی دنیا کی جن جن نعمتوں پر مطمئین تھا ان کی جدائی کی آگ اس کی اندر شعولہ زن ہوتی ہے جس مسلمان نے صرف اس میں ضرورت دنیا کی چیزوں پر اکتفا کیا وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے موت اس کے لئے وصال محبوب کا پیام لاتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے مال و اسباب سے دل نہیں لگایا ہوتا انہیں مال چھوٹنے کا صدمہ بھی نہیں ہوتا اور خبر میں ان کے خوب مزے ہوتے ہیں جیسا کہ سرکار نامدار دو آئلم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار غیبوں پر خبردار شفیہ روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نور بار ہے مومین اپنی قبر میں ستر ہاتھ کے سبزہ زار میں پھرتا رہتا ہے اور کوئی قبر چودوی کی چاند کی طرح ہوتی ہے حضرت سیدہ مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومین پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشکت سے راحت پا گیا اور عذاب سے محفوظ رہا تو یہ میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو جو شیخ پورا میں ہونے والے اس سلط وبر اجتماع میں شریک ہو میں آپ کو موت و قبر سے متعلق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہر اسلامی بھائی اپنی حالت اظہار پر غور کر لے اور یہ تصور کرے اگر کوئی اس وقت آ کر ہمیں کہہ دے بھائی کچھ ہی دیر میں آپ مرنے والے ہوں ہمارا کیا حال ہوگا کس قدر بے قرار ہو جائیں گے ایسی بری حالت ہے موت کا سن کر بھی قبر کی یاد نہیں آئے گی عذاب قبر کا تصور نہیں آئے گا محشر کی یاد نہیں آئے گی قیامت کے دن کیا جواب دوں گا نزا کی کیفیت مچ بتاری ہونے والی ہے ان قریب میری روح قفر سی عنصری سے پرواز کر جائے گی نہ جانے میں ایمان لے کے سبب میرا ایمان تو برباد نہیں ہو جائے گا اسی یاد کس کو آتی ہے ایسا تصور کس کا بنتا ہے اللہ ما شاء اللہ اگر ہمیں کوئی قیدے کے موت آنے والی ہے تو ہمیں تو فوراں گھر بار یاد آئے گا بی بی بچے یاد آئیں گے میرا بینک بیلنس یہ کبھی خیال بندے گا اور کبھی اس بات سے جھر جھری آئے گی ہائی افسوس میں نے تو آخرت کے لئے کوئی عمل ہی نہیں گیا میری تو نماز قضا ہو گئی میں تو جھوٹ بولتا رہا میں تو غیبت کرتا رہا میں تو سونے کی چینے پہنتا رہا میں تو سونے کی گوشیہ پہنتا رہا